اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند کر دیے گئے ہیں مگر تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے روکل اکیڈمی نے آن لائن کلاس کا آغاز کیا ہے آپ سب کے برپور تعاون سے ہی ہم اس کام کو بہت خوبی انجام دے سکتے ہیں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر تھری کلاس کی اردو کی ٹیچر میرا نام ہے آستر شاہی آج سے میں آپ کا اردو کا پیریڈ لوں گی آپ سب بچوں نے سب پوری ویڈیو غور سے دیکھنی ہے اور جو کچھ میں پڑھاؤں گی اس کو اچھے طریقے سے اجزے نشین کرنا ہے اور اس کو ریوائز کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ سب بچے میرے ساتھ تعاون کریں گے سب بچے اپنے پاس کتاب کپی پینسل سکیل اور ایریزر وغیرہ رکھ لیں جی جس سے پہلے میرا کتاب کا تعارف کرواد ہوئی ہے ہماری تیسری جماعت کی کتاب ہے اس کا نام ہے ستہ بہار سب بچے امید کرتی ہوں کہ تیار ہوں گے ہمارا سبب شروع کرتے ہیں اس کے پہلے میں چند سوال پوچھوں گی کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس دنیا میں موجود تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ جاندار ہیں چاہے بے چان ہیں ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ سوچیں اپنے دماغ میں کہ اس دنیا میں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں وہ چیزیں آپ ان چیزوں کو لکھیں اور ایک لسٹ بنائیں پہلسٹ بنائیں جس میں تمام چیزیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں اچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظر کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تاریف بیان کی جائے ہمارا پہلا سبق بھی حمد ہے اور آج ہم حمد کے مشکل الفاظ کریں گے تمام بچے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ مشکل الفاظ کون سے الفاظ ہوتی ہیں وہ الفاظ ہوتی ہیں جو ہمیں پڑھنے میں اور لکھنے میں مشکل لگتے ہیں جن کے معنی ہمیں پڑھنے میں اور لکھنے میں مشکل لگتے ہیں وہ تمام الفاظ ہم آج یہاں پہ لکھنا سیکھیں گے جو کہ حمد میں تھوڑی سے مشکل ہیں لیکن اتنے بھی مشکل نہیں ہیں کہ وہ آپ کو یاد نہ ہو سکیں آپ نے برپور طریقے سے میرا ساپ دینا ہے اور ان الفاظ کو سیکھنے میں اپنی پوری جدو جدو پشش کرنی ہے اس کے لئے سب سے پہلے تمام بچے اپنی پاپی نکالیں گے اور اپنے سامنے رکھیں گے یہ ہماری کوپی ہمیں سامنے رکھیں اب آپ نے اسی طریقے کار کے مطابق اپنی کوپی تیار کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے تاریخ جو کہ آج کی تاریخ ہوگی آپ نے وہ تاریخ لگانی ہے یہاں پہ دن لکھنا ہے جو بھی دن ہے وہ دن لکھنا ہے آگے آپ نے وقت پا لگانا ہے اور آگے آپ نے لکھنا ہے جو اس دن کی جو تاریخ ہے آج کی وہ لکھنی ہے اور آگے مہینہ لکھنا ہے اور آگے لکھنا ہے سن دو ہزار بیس اور دنیا میں تاریخ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مارجن لائن لگانی اس سکھیل کے ساتھ مارجن لائن لگا کے یہاں اوپر لکھنا ہے جماعت کا کام جماعت کا کام لائن کے بلکل اندر آنے چاہیے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے صفحہ نمبر ایک دیکھیں پہلی لائن آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسری لائن پہ آپ نے یہاں پہ جنرک نمبر ایک لکھنا ہے اور اسی قصہ میں لکھنا ہے صفحہ نمبر ایک اس کے بعد آپ نے اس سے نیچے والی لائن پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے حمد اور اس کے ارد ارد واوین لگائیں گے واوین لگانے کے بعد آپ نے نیچے والی لائن پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے مشکل الفاظ مین ہین کاف لام مشکل الفاظ علیف لام فے علیف زویں الفاظ مشکل الفاظ اس کے بعد آپ نے پھر سے اسکیل اٹھانا ہے اور دو کالم یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ لیکن ٹوٹل آپ نے تین کالم بنانے ہیں ایک کالم میں میں آپ کو بھی لکھنا بتاؤں گی اور باقی دو کالم آپ نے گھر سے لکھیں گے مطلب آپ نے گھر میں بیٹھ کے لکھنے یہ تو ایک آپ ابھی میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے یہ دو آپ نے گھر کا کام ہوگا چکے یا آپ نے خرمے بیٹھ کے آرام آرام پر ادھر سے دیکھ کے لکھنا ہے ٹکھے خوشکتی کرنی ہے خوشکتی کا مطلب ایک سا بچوں کو پتہ ہے نا خوشکتی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت انداز میں لکھنا ہاں ہم اپنا اپنے انفاظ شروع کرتے ہیں کسی پہلے لگتا ہے ہمارا پالنہار پے علیف پا لام نون پالن ہے علیف پا رے سانکھین ہار پالنہار پالنے والا پالنہار پالنے والا ہمیں پالنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پالنہار پیلی پالا نون پالن ہیلی پھارے سانکھین ہار پالنہار پالنے والا ہمارا پالنہار کون ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے ہمارا باہو بے علیف باہو باہو غین واغو نون غنہ باہو ایک ہو تو باہو زیادہ ہو تو باہو باہو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پھول کھلتے ہیں ٹھیک ہے پھول کھلنے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں باہو ایک ہو تو باہو زیادہ ہو تو باہو باہو آگے ہے لفظ دمکتے دال زبردہ میم کیا افمک تے بڑیے تے دمکتے دمکتے کا مطلب ہوتا ہے چمکتے دیکھیں رات کو آسمان پر تارے دمکتے ہیں یعنی کہ رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں آگے ہے کھے یہ کھے تے واتوں کھے توں کھے توں کھے توں کھے ت کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو کھے ت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم کھے تی باڑی کرتے ہیں فصلیں بہتیں ٹھیک ہے کھے توں یہ آپ نے لائن سے تھوڑا نیچے کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے نلغنہ ڈالنے کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کھے یہ کھے تے واتوں نلغنہ ڈالنے کے لئے میں نے یہ دوبارہ لاز لکھا ہے یہ دیکھیں نلغنہ آپ نے ایسے ڈالنا ہے یہ میں نے بڑا سوڑا لکھ کے بتایا آپ کو کہ نلغنہ آپ جو ہے وہ لائن سے نیچے ہوں اور آپ اوپر ہو ٹھیک ہے کھے یہ کھے تے واتوں نلغنہ ڈالنا کھے تو اپنا لفظ ہے ہمارا ہریالی ہیرے ہر یہ لیویا لام چھوٹیے لی ہریالی چھوٹیے کا بھی ایسے ہی ہے چھوٹیے بھی ہاپ لائن سے نیچے ہوگی اور ہاپ اوپر ہوگی ٹھیک ہے پروپر طریقے سے اچھا سا کر گیا ہم لیکن ہریالی کا مطلب ہوتا ہے سبزہ یہ کھیتوں میں آپ کو ہر طرف سبزہ نظراتوں سے ہریالی بھولتے ہیں آگے ہے بالی بے علی با لام چھوٹیے لی بالی بالی میں بھی دیکھیں لام کے بعد چھوٹیے آئے گی اور چھوٹیے کو پروپر طریقے سے گول کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اسکورائٹ کرنے ٹھیک ہے بے علی با لام چھوٹیے لی بالی گندم کا سٹا یا خوشہ ٹھیک ہے گندم کے اوپر ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے جس میں دانے بنتے ہیں اور اس دانے سے پھر وہ دانے جب پک جاتے ہیں تو ہم اس کو پیس کے آٹا بناتے ہیں اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے گندم کی بالی کا کیا مطلب ہے سٹا یا پھر خوشہ اچھا اگلا ہمارا لفظ ہے جدہ جین پیشو دال الیف دا جدہ ٹھیک ہے جین اوپر پیش آئے گی آگے دال الیف دا جین پیشو دال الیف دا جدہ الگ جدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے الگ جیسے کہ میں کہوں کہ ان دونوں چیزوں کا ذائقہ جدہ جدہ ہے یعنی ان دونوں چیزوں کا ذائقہ الگ الگ ہے جدہ الگ جدہ الگ اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی یہ دیکھیں کہ دال جب ایک لفظ کے اینڈ پہ آخر پہ دال آتی ہے تو وہ رے کی طرح لکھی جاتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے لکھی ہے جین پہ جو دال الیف دا جدہ آپ یہاں پہ دیکھیں رے کی طرح یہ دال آئے گی ٹھیک ہے یہ جین پہ جو دال الیف دا جو دا یہ دال ہے لیکن جب یہ لفظ کے سال ملک اگر اینڈ پہ لکھنی ہے تو پھر یہ دال رے کی طرح کی شکل اختیار کرے گی یہ آگے ہم اسی سبق کے اینڈ پہ جا کے ہم اس کو مزید پڑھیں گے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے دال اور رے کی جو شکل آگے ہے لفظ ہمارا بھید بھیے بھید دال ساکن بھید بھید کا مطلب ہوتا ہے راز بھیے دو چشمی ہے بھیے بھیے کے نیچے ایک نکتہ بھیے بھید دال ساکن بھید بھیے کی بنی بھی کی کہ ہے بھیے کی بنی بھیے 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 دال ساکن بھید بھید بھیے جو ہے یہ بھاری لفظ ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے بھیے کی بنی بھیے 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 دال ساکن بھید بھید کا مطلب ہوتا ہے راز کوئی بھی راز جو ہمارے سیکرٹ بات ہوتی ہے اسے بولتے ہیں بھید ایسی بات ہوتی ہے جو ہمیں کسی کو بتانی نہیں چاہیے بھید راز آگے ہے تمیز تمیز کا مطلب ہوتا ہے فرق تمیز 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 کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا جیسے یہاں پہ ایک یہاں پہ دیکھیں ایک سکیل پڑا ہو اور ایک کاپی پلو تو آپ ان دونوں میں آرام سے فرق کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کاپی ہے اور وہ سکیل ہے اور یہ پینسل ہے ٹھیک ہے تو تمیز کا مطلب ہوتا ہے فرق اب جیسے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک میں تمیز رکھی یعنی ہر ایک میں فرق رکھا تاکہ ہم انہیں آرام سے پہچاند سکیں اگلا لفظ ہے ہمارا سلیم سین لام سل لام یہ لی میم ساکن سلیم سلیم یہ مطلب نام ہے یہ اس بندے کا نام ہے جس نے حامد لکھی ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے جیسے میں نے ڈالا ہے یہ نشان شائر حضرات اپنے شیر میں استعمال کرتے ہیں جب تو اس کے اوپر یہ تخلص ان کی علامت ڈالتے ہیں اور نیچے اس شیر میں اکھری مصرے میں اپنا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے آخری شیر میں جو آخری شیر میں وہ اپنا نام لکھتے ہیں تو اس حامد کے جو شائر ہیں وہ ہیں سلیم فاروق کی ہمارے الفاظ مکمل ہو چکے ہیں دس الفاظ میں نے لکھیں ہیں پہلا لفظ ہے پالن ہار پیلی پالا مون پالن ہیلی ہار ساکن ہار پالن ہار پالنے والا بے علی با غین واغو نون انہ باغو باغ کی جمع دازب دا میم کیا مکتے بڑیتے دمکتے چمکتے کھے یہ کھیت کھیتی باڑی کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے کھیت بولتے ہیں ایک ہو تو کھیت زیادہ ہو تو کھیتوں اگلا لفظ ہے ہریالی ہیرے ہار یہ لیا لام چھوٹی یہ لی ہریالی سبزہ بے علی با لام چھوٹی یہ لی بالی بالی کا مطلب ہوتا ہے گندم کا سپٹہ آگے ہے جیم پہ چو دال علی دا جدا جدا کا مطلب ہوتا ہے الگ بے یہ بے دال ساکن بید بید کا مطلب ہوتا ہے راز تمیز تمیز کا کیا مطلب ہے فرق کرنا سین لام سل لام یلی مین ساکن سلیم سلیم کیا ہے شائر کا نام سلیم کیا ہے شائر کا نام ایک پار میں دوبارہ سے لفظوں کو دھرا دیتی ہوں پالنہار باغوں دمکتے کھیتوں ہریالی بالی جدا بھید تمیز سلیم امید کرتی ہوں تمام بچوں نے یہ تمام الفاظ لکھ لیے ہوں گے اپنے پاس اس کے بعد اب ہم سبق کی بلند پانی کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہے ہماری کتاب صفحہ نمبر ہے ہمارا ایک صفحہ نمبر کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ سکیل لیں گے اور سکیل کے ساتھ آپ یہاں پر چھوٹی سی لائن لگا کر یہاں پہ آپ نے تاریخ لگانی ہے آج کیا تاریخ ہے آپ نے یہاں پر دو تاریخ لگانی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی بلند پانی کروں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے یہ لفظ ہے حمد حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تاریخ ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تاریخ بیان کی جائے اللہ تعالی کی حمد کہلاتی ہے ٹھیک ہے تُو ہے سب کا پالنہار تُو ہے سب کا پالنہار پالنہار کو آپ نے خط کشید کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا پھر اس کو خط کشید کر لیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے پالنہار پالنہار ابھی ابھی ہم نے مشکل الفار میں یہ والا لفظ پڑھا تھا پالنہار آپ نے اس لفظ کے اوپر لکھنا ہے پالنے والا دیکھیں پالنہار کو خط کشید کریں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے پالنے والا تُو ہے سب کا پالنہار یعنی تُو ہی کس کو بور ہے شائر اللہ تعالیٰ کو تُو ہی سب کو پالنے والا ہے تُجھ سے روشن سب گھر بار شائر کہتا ہے کہ تیری وجہ سے ہی ہمارا گھر بار روشن ہے یعنی تُو نے سورج پیدا کر دیا اور ہمیں روشنی بھی ٹھیک ہے پھول کھلائے باغوں میں باغوں میں اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ پھول کھلا دیئے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوں اور ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے ایسا ہی ہے نا پیڑ اگائے باغوں میں پیڑ کا مطلب ہوتا ہے درخت پیڑ کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں درخت دال رے فیتے درخت پیڑ یعنی درخت پیڑ درخت پیڑ اگائے باغوں میں باغوں میں کیا کیا اگایا پھول اور پیڑ یعنی درخت ٹھیک ہے پھول کھلائے باغوں میں پیڑ اگائے باغوں میں یعنی باغوں میں پیڑ بھی لگائے اور باغوں میں یہ دیکھیں پیڑ لگے ہوئے نا اور پھول بھی کھلائے سورج چاند چمکتے ہیں تارے خوب دمکتے ہیں دمکتے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہوتا ہے چمکتے ٹھیک ہے سورج اور چاند چمکتے ہیں دن کو اور رات کو تارے دمکتے ہیں یعنی رات کو تارے چمکتے ہیں دن کو کیا چمکتا ہے سورج اور رات کو چاند اور تارے ٹھیک ہے دن کو سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند اور تارے چمکتے ہیں تاکہ ہمیں اندھیرے سے خوف نہ آئے اور دن کو سورج بنا دیا تاکہ ہم اس کی روشنی میں کام کریں اور رات کو رات ہمارے آرام کے لیے بنا دی اور رات میں چاند اور تارے بنا دیے تاکہ ہم لوگ خوف زدہ نہ ہوں تاریخ رات سے آگے ہے کھیتوں میں ہریالی ہے ہریالی کو خط کشید کریں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے سبزہ ہریالی سبزہ سین بے سبزہ سبزہ کھیتوں میں ہریالی ہے یعنی کھیتوں میں سبزہ ہی سبزہ دیکھیں ہمارے جو کھیت ہیں ان میں کتنی خوبصورتی ہے کتنا سبزہ ہے روشن بالی بالی ہے بالی خوشہ خوشہ بالی خوشہ کھیتوں میں ہریالی ہے یعنی کھیتوں میں ہریالی بنا دی اور یہ دیکھیں گندم کی بالی آپ کو نظر آ رہی ہے روشن بالی بالی اگر ہم ایک ایک خوشہ دیکھیں تو اسی خوبصورتی سی ڈیکوریٹ ایک کھیت میں دیکھیں کتنے زیادہ گندم کے خوش ہیں لیکن کسی میں بھی کوئی خمی بیشی نہیں سب بہترین انداز میں بھرے مدانوں سے تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے شان و قدرت عزت اور مرتبہ شان و قدرت کو آپ خات کشید کر اوپر لکھیں گے عزت اور مرتبہ ہیں جلوے ہر شے میں نئے جلوے نظارے نون رے بڑھئے رے جلوے نظارے جلوے کو آپ خات کشید کریں جلوے کا مطلب ہے نظارے تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں آپ سورج کو دیکھیں پرندوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں گندم کو دیکھیں پولوں کو دیکھیں ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں پیدا کی گئی ہے کسی بھی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے ہر شے میں تیرے جلوے نظر آ رہے ہیں رنگ و مزہ ہر ایک کا جدہ جدہ الگ میں نے بتایا تھا نا رنگ و مزہ ہر ایک کا جدہ جدہ یعنی الگ ہر چیز کا رنگ بھی الگ بنایا مزہ بھی الگ بنایا تاکہ ان میں ہم تمیز کر سکیں فرق کر سکیں رنگ اور مزا ہر ایک کا الگ الگ دیکھیں عام ہے وہ اور رنگ ہے مالٹا اور رنگ ہے امرود اور رنگ ہے اور ان کا ذائقہ دیکھیں امرود کا اپنا ذائقہ امرود کا اپنا ذائقہ کلے کا اپنا ذائقہ رنگ اور مزا یعنی رنگ اور مزا ہر ایک کا الگ الگ ہے یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا بھید راز یعنی یہ راز کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ تم نے ساری چیزیں کیسے الگ الگ بنا لے انسان کو دی اقل و تمیز یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اقل دے دی شعور دے دیا اقل و تمیز کو آپ خط کشید کریں اور لکھیں شعور بھید راز اقل و تمیز شعور انسان کو دی اقل و تمیز یعنی شعور دے دیا اقل دے دی اور بھی دی ہر اچھی چیز یعنی اس سے بڑھ کر ہر چیز دی آنکھیں دی کان دیئے ہاتھ دیئے دیکھیں ان میں سے کسی کے پاس اگر ایک بھی چیز نہیں ہوتی تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کتنا موتاج ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اچھی چیز دی ہے ہر اچھی چیز ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم بھی سلیم دیکھیں وہی بات جو میں نے بھی کی ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں سلیم اس بندے کا نام ہے جس نے یہ نظم لکھی اب وہ اپنا نام استعمال کر رہا ہے یہاں پہ اپنی نظم میں اور اپنے نام کے اوپر اس نے یہ تخلص کی علامت ڈالی ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں کام اس کی مرضی کے کریں یعنی اے سلیم وہ بندہ اپنے آپ کو محاطب کر کے کہتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ کی مرضی کے کام کریں اللہ نے ہمارے لئے اتنی چیزیں پیدا کی اتنی خوبصورت دنیا پیدا کی اس کے لئے ہم اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کی مرضی کے کام کرنے چاہیے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جب وہ ہم سے خوش ہوگا ہم سے راضی ہوگا تو ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے گا ہمیں دنیا کی ہر خوشی ملے گی میں ایک دفعہ پھر سے مشکل الفاظ بتا دیتی ہوں پالنہار پالنے والا پیڑ درخت ہریالی سبزا بالی کوشا شان و قدرت عزت اور مرتبہ ہیں جلوے نظارے جلوے نظارے اکل اور تمیز شعور اکل اور تمیز شعور سلیم کون ہے اس بندے کا نام ہے یہ سلیم فاروق کی تُو ہے سب کا پالنہار تجھ سے روشن سب گھر بار پھول کھلائے باغوں میں پیڑ اگائے باغوں میں سورج چاند چمکتے ہیں تارے خوب دمکتے ہیں کھیتوں میں ہریالی ہے روشن بالی بالی ہے تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے رنگ و مظاہر اکا جدائے بھید کوئی کیا سمجھے گا انسان کو دی اکل اور تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز ہم دی سلیم اس رب سے ڈریں کام اس کی مرضی کو کریں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کی بلند خانی کرنی ہے پڑھنا ہے اس کو گھر میں اچھے طریقے سے جیسے ٹیچر نے پڑھایا ویسے ہی پڑھنا ہے ان لفظوں کو ایک تفہ پھر دیکھ لیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے ان کے اوپر معنی لکھنے ہیں معنی لکھنے کے بعد ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے شوق سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی گھر میں اس کو پڑھنا ہے مشکل الفاظ جو میں نے لکھوائے ہیں یہ مشکل الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اسی طرح سے لکھ کے پھر آگے دو بار آپ نے ان کو یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھنا ہے پالنہار پھر یہاں پہ یہ تو آپ نے لکھا ہوگا یہاں پہ آگے آپ نے دو بار پھر لکھنا ہے پالنہار نون کا خاص خیال رکھنا ہے ریت کا خاص خیال رکھنا ہے واو دیکھیں آدھی لائن سے اوپر ہو آدھی نیچے ہو ٹھیک ہے بڑی یہ کو اچھے طریقے سے پھر لکھنا ہے